سحی بخاری میں one nine five six سحی مسلم میں two five six zero اور مشکات میں بھی موجود ہے one nine eight five آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے یعنی غروب افطاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو اسی کونٹیکش میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث بھی مشکات میں ون نائن ایٹ فور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا اسی کا ایک طریق سن ابی دعود میں ہے سعی سنت کے ساتھ اور المستدرل الحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم اور امام زہبی دونوں نے اس کی توسیح کیا کہ وہ عدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈلے کرتے ہیں تم افطار میں جلدی کرو تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر اور بھلائی پر قائم رہنے کی دلیل ہے لیکن 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 جلدی کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط منائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے تڑوار ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں جلدی کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں اور آسمان پہ تارے کو تین چار منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں کم از کم پچیس سے تیس منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں ویسے تو تارے گروب افتاو سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں ان تاروں کی بات نہیں ہو رہے کوئی کہا نہیں جی تارے ساڑے آجند نظر اوہ تارے سے پائی گروب افتاو تو پہلے بھی نظر آ رہے ہیں انہیں کچھ تارے ایسے ڈومینٹ ہوتے ہیں جو گروب افتاو سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں یعنی جب رات کی سہائی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈلے یعنی پچیس تیس منٹ ڈلے کر دینا اس چیز کی ممانعت ہے اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو اہل تشیع والا معاملہ ہے آٹھ سے دس منٹ والا وہ اس کٹیگری میں فال نہیں کرتا اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس کونٹیکس میں ایک حدیث ہے وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم تین کتابوں میں موجود ہے نمبر ایک صحی ابن حبان میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3510 ہے 3510 شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالی پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے اس حدیث کی توسیق کی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے دوسری حدیث صحیح ابن خزائمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں ان کی صحیح ابن خزائمہ میں ہے 2061 اور شیخ آزمی جنہوں نے اس پہ تحکیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے دوسرا یہ دو ریفرنس ہوگئے تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرل الحاکم میں ہے 1584 امام حاکم اور امام زہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ تین حوالے ہوگئے ہیں صحیح ابن حبان صحیح ابن خزائمہ المستدرل الحاکم اور چوتہ حوالہ بھی حق چار یار پورا کر لو امام البانی صحیح الترغیب والترہیب میں تحکیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترہیب امام منظری کی کتاب ہے یعنی نیک عمال کی ترغیب دلانا اور برے عمال سے ڈرانا یہ ٹاپک تھا یہ پرائمری کتاب نہیں یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے اس میں بھی حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے اس میں حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے اور صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب یہ الگ کیے ہیں اس میں جو صحیح الترغیب والترہیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ چار حوالے میں نے دے دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستار نظر آ جائیں تو وہ خیرو بلائی پر قائم رہیں گے لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے